بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز بان آنا عدیل احمد آج ایک نئے ویلوگ کے ساتھ دوبارہ کی خدمت میں آزیروں جی آج یارمہ روزہ ہے جی رمضان شریف جال رہا ہے پاکستان کے اندر تو آج اللہ تعالیٰ نے پھر رحمت اپنی برسائی ہے موسم بہت ہی زبردست ہو گیا بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں پیچھے کیسا ویو ہے میں اسی لئے اوپر آیا ہوں چھات پر تو میں نے کہا چلیں ٹیارس سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کیسے زبردست ماشاءاللہ پیچھے موسم ہوا ہے بہت ہی زبردست پیچھے مسجد کا کام بھی چال رہا تھا تو میرے خیل اپی مسجدوں کو چھٹی دے دیا کیونکہ بارش بہت تیز ہو گی تھی تو پھر کام روک دیا بہت زبردست جی موسم چلیں میں آپ گھر کے سامنے سے آپ کو بھی دکھاتا ہوں ابھی دو بجے ہیں زیادہ ٹائم نہیں ہوا لیکن موسم بہت زبردست ہو چکا تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مغرب کا ٹائم ہو گیا لیکن ابھی دو بجے ہیں اور یہ دیکھیں جی کیسا زبردست ہوا ہے سارا موسم زبردست ہو گیا مرگیاں بھی دیکھتے ہیں جی ان جوائے کار رہی ہیں فل یہ ککڑا ہے جی سیل نیا یہ شاہدہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شیرہ پہلا شیرہ توچھا رہا شہید ہو گیا اس کے بعد یہ لکے کبوتر ہیں پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں ابھی تو کافی چیزیں ختم کر دی ہیں یہ نئے چوزے تھے اب بڑے ہو گیا اور یہ بھی کبوتر ہے یہ دیکھیں یہ نے پتہ لگ رہا ہے جی فلم بان رہی ہے تو بھائی صاحب ایکٹیب ہو گیا سارے اور یہ دو نئے مہمان ہمارے نکلے ہیں جی بچے نئے یہ شاہد آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ نکلے ہیں اس کے علاوہ یہ مرگیاں ہیں جی یہ ماشاءاللہ یہ مرگیاں جی آج موسم بہت پیارا ہو گیا یہ مرگیاں موسم بہت اچھا تھا کل میں گروسی بھی کرنے گیا تھا آپ کو پچھلے ویلاغ میں میں نے دکھایا تو آج بارش ہونا شروع ہو گئی ہے بہت زبردست موسم ہو رہا ہے تو روزے آپ انشاءاللہ لاکر ہے امید کے چار پانچ اچھے نکل جائیں گے کیونکہ دو تین دن مزید بارش ہے ساہی وال کے اندر ہے اب میں جا رہا ہوں ذرا باہر کیونکہ امی نے کہا تھا کہ سو جی لیتے آنا میرا حال وہ پوڑے بغیرہ بنائیں گے افتاری کے اندر اور یہ بابا جی بیٹھے ہیں بابا جی تیاری کار رہے ہیں روزوں کی شام پکوڑے بغیرہ کے لیے آلو پیاس بغیرہ سارے کار رہے ہیں اور ساتھ میں الکال کا میوزک سون رہے ہیں بابا جی بابا جی ویسے ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھا بران پڑھتے ہیں اور کم از کم دو ایک سے دو سپارے جو روز کے وہ پڑھتے ہیں اب میں جا رہا ہوں باہر جی باہر جا کر سو جی لیتے ہیں جہاننے سے باہ دوگے جاننا ہمارا دکان دار ہے بارش پانی کھڑا ہو گیا تھوڑا سمیہ سائیڈ سائیڈ سے جا رہا ہوں تو اب یہاں سے سو جی لے گیا اسلام علیکم جی کیا آل چال کی خیریت ہے سو جی چاہیے سو جی نہیں آیا سو جی داتے نکار ہو گیا چلیں بور ساری خیار ہے جی لیں جی سو جی نہیں ملی جو شاپ کیپر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جانا صاحب کے سو جی ختم ہوئی ہے تو ابھی میں لے کر نہیں آیا تو ابھی چلتے ہیں اندر ختم پروگرام باقی دفتاری بنے گی وہ انجوائے کریں گے پکورے سمو سے اس کے بغیر دفتاری ہوتی نہیں جی وہ ضروری ہے تو وہ انجوائے کریں گے ہاں جی انجوائے کر رہے ہیں پہر گیا تھا تو میں سو پہر دھوگی دوں پہر گمدے ہو گئے تھے پہر گمدے ہو گئے تھے پہر گمدے ہو گئے تھے اب چلتے ہیں جی کچن میں کچن میں آج کیا بھان رہا ہے یہ دیکھتے ہیں چل کے آج بھان رہی ہے جی کلفی کھوے والی کلفی جو ہے وہ بھان رہی ہے ہمی بنا رہی ہیں اور یہ دودھ بھان رہا ہے اس کے ساتھ نگٹس بغیرہ بھی آج بننے ہیں افتاری میں اب یہ جیسی چیزیں ہمی بنا دیتی ہیں پھر انشاءاللہ افتاری میں کھائیں گے آج نگٹس اور آئسکرین تو صبح سہری کے ٹائم کھاؤں گا جہاں کل افتاری کے ٹائم کھاؤں گا کیونکہ اسے ٹائم لگنا ہے جملے میں اس کے ساتھ جو رات کا ڈینر ہے وہ بہت زبردست پان رہا ہے اس میں ہمی بنا رہی ہیں چکن سٹیم روست وید مسالہ رائے سے یہ میری والدہ کی اپنی ریسپی ہے تو یہ خود ہی وہ تیار کرتی ہیں اس کا نام مجھے کہیں بھی نہیں ملا نیٹ پر تو یہ خود ہی تیار کرتی ہیں تو شام کو انشاءاللہ وہ کھائیں گے افتاری کرنے کے بعد جو ڈینر ہے اس کے در ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا ہوں گا اس کی بھی لوگ وہ کیسے ہیں لے آپ اثر کی ازان ہو گیا آپ اثر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد باقی کی بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیعت کروں گا اور اب تقریبا گھنٹہ رہ گیا روزہ کھلنے میں تو انشاءاللہ تب تک یہ چیزیں وغیرہ بھی ساری بان جائیں گے پھر اس کے بعد افتاری کریں گے تو شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرتے ہیں ابھی اپنی رمضان گزریا وہ بہت اچھا موسم رہا ہے اللہ سے یہی دعا ہے کہ پورے کا پورا رمضان جو ہے اسی طرح گزر جائے ٹھنڈا تو چلیں چلتے ہیں آپ جا کر دیکھتے ہیں کہ افتاری کام پر پہنچ گیا موسیقی 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 روزہ کھلنے میں تین سے چار منٹ رہ گیا ذہن جو کھانے پینے کی ہیں وہ ساری لگ گئی ہیں دستر وہاں پر اب جا کر افتاری انشاءاللہ کروں گا میں افتاری کے ٹائم ویڈیو نہیں بناتا کیونکہ وہ پھر افتاری جو بندہ ہے وہ سپون کے ساتھ کاری نہیں سکتا کیونکہ یہ دیکھو وہ دیکھو پیچھے یہ تو نہیں آرہا فلان تو نہیں آرہا اس لیے میں جو افتاری کے ٹائم پریپ فرمی کرتا کہ فلم بناوں وہاں پر تو یہی پر اپنی فلم بے بکھ رہا ہوں آپ جا کر کروں گا افتاری اور افتاری کے بعد کیا کر رہے ہیں پھر وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا تو چلیں میں آپ جا کر افتاری کرتا ہوں لے جی آپ ہم نے افتاری کر لی گیا اب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو مغرب کی نماز پڑھنے پھر بات کرتا ہوں الحمدللہ جی جی کہ امی آج چاول پکا رہی ہیں میں کافی ڈھونڈتا رہا ہوں نیٹ کے اوپر ادھر ادھر مجھے اس کا نام تو نہیں ملا اس کو ہم نے نام دیا چکن سٹیم روزٹ وید مسالہ رائس وہ دیکھتا ہوں چل کر بنے یا کی نہیں بنے اگر بان گیا تو پھر کھاؤں گا جی چاول بان گیاں بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اور گرم گرم ہے تو اب میں زیادہ ٹائم زیادہ نہیں کروں گا یہاں پر آپ مجھے اجازت دیں پھر ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میں آپ چل کے چاول کھاتا ہوں اللہ حافظ موسیقی